پی ٹی آئی نے وائٹ پیپر جاری کر دیا نون لیگ اور پی ٹی آئی کی حکومت کا مواصنہ کیا گیا نون لیگ کی دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ حکومت کا بھی پی ٹی آئی کی حکومت سے مواصنہ کیا گیا آتے پرویز سے بات کریں گے آتے بتائیے گا آجی بلکل انہوے شارعہ پر اس حوالوں سے خصوصی تقریب انقیدی گئی جس میں جو ہے وہ وائٹ پیپر جاری کیا گیا اس میں نون لیگ کی حکومت کا پی ٹی آئی کی حکومت سے مواصنہ کیا گیا اور اب جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس کا موازنہ جو پی ٹی آئی کی حکومت سے کیا گیا اس میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں جو فورا نظر تھے وہ سولہ ارب ڈالر سے اور اس وقت جو فورا نظر ہیں وہ چھ اشرعہ ایک ارب ہیں اس طرح سے ایس پورٹ جو ہیں وہ تین شارعہ ایک بلین تھی جو اب دن کر دو شارعہ دو ارب ڈالر پر آگئی ہے ریمیٹنس جو ہیں دو شاریہ آٹھ ارب ڈالر تھی جو کم ہو کر دو شاریہ ایک ارب ڈالر پر آ گئی ہیں اس کے ساتھ اس مہنگائی کے حوالے سے اتناہی گیا ہے کہ مارچ میں جو مہنگائی تھی تھی کہ ایک حکومت جب پتم ہوئی تو بارہ شاریہ ساتھ اسی جب کہ اب پی ڈی ایم کی حکومت میں جو مہنگائی ہے وہ سیس اشاریہ آٹھ بیسے تک پہنچ گئی ہے اس طریقے جو ہے وہ ایک سو نواتی تھا جو اب نومبر میں دو سو چوالویس شاریہ آٹھ آٹھ پیسے تک پہنچ گیا ہے اس کے ساتھ جو لاچ کے میریفیکٹنگ تھی وہ بی بی ڈی آئی کے دور میں ایک سو تریپن شاریہ چھے پیسے تھی جو پی ڈی ایم کے دور میں ایک سو آٹھ شاریہ تین پیسے پر آگی ہے تو اس حوالے سے جو خصوص فکری منتقی تھی کہ اس میں ثابت بزرہ جو ہیں ثابت بزر خزانہ شاکت برین اسد عمر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ جو سبائی وزر خزانہ تھے اور دیکھر جو پی ڈی آئی کی قیادت ہے وہ اس وقت نوی شارہ پر موجود ہے اور معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے تجاویز بھی دی رہی ہے اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پی ڈی آئی کی تسارے تین سال کی حکومت تھی اس میں آر شعبے میں جو ہے وہ ترقی دیکھنے میں آئی آر شعبہ جو ہے وہ ترقی کرتا رہا ہے فرنزا بڑے لوگوں کو جو ہے وہ آہ جاپس ملی روزگار کے مواقع پیدا کیا کہ لیکن جیسا ہی ان کی حکومت ختم کیا گیا تو اب ملک کا جو ہے سبت جو بی ٹی آئی کی رین وارم گانا ہے کہ بیڑا گرہ ہو گیا اور بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ